بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشام دید کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ کوئیسن ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے روپیز ون ٹوئنٹی از ڈیوائیڈڈ بٹوین اے بی اینڈ سی سائج دائٹ اے شیئر از ٹوئنٹی مور دن بیز اینڈ ٹوئنٹی لیس دن سیز شیئر وات ایز بیز شیئر کوئیسنٹ کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک سو بیس روپے کو اے بی اور سی میں اس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ جو اے کا حصہ ہو وہ بی سے بیس زیادہ ہو اور سی سے بیس کم ہو اور کوئیسنٹ کی سٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے بی کا شیئر کیا ہوگا اب ہم اس کوئیسنٹ کو سالٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ جو اے کا شیئر ہے وہ ہے ایکس اے شیئر اس ایکول ٹو ایکس اور اس کو ہم ایکویشن اے کا نام دیتے ہیں اب کوئیسنٹ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو اے کا شیئر ہے وہ بی کے شیئر سے بیس زیادہ ہے یعنی کہ اے شیئر اس ایکول ٹو بیس شیئر پلس ٹوینٹی اب اے کا جو شیئر ہے ہم نے سپوز کیا تھا ایکس تو اے شیئر کی جگہ ہم لکھتے ہیں ایکس ایکس ایکول ٹو بیس شیئر پلس ٹوینٹی اب ٹوینٹی یہاں ایڈ ہو رہا ہے جب ایکویشن کی لیفٹ سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو یہ سبٹریکٹ ہو جائے گا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس مائنس ٹوینٹی از ایکول ٹو بیس شیئر تو اس کو لکھا جا سکتا ہے بیس شیئر از ایکول ٹو ایکس مائنس ٹوینٹی اور اس کو ہم ایکویشن بی کا نام دیتے ہیں اس کو ہم نے ایکویشن بی کا نام دیا ہے کویسن کی سٹیٹمنٹ کے ہی مطابق جو اے کا شیئر ہے وہ سی کے شیئر سے بیس کم ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں از شیئر از ایکول ٹو سیز شیئر مائنس ٹوینٹی اب از شیئر ہم نے سپوز کیا تھا ایکس کے تو اس کو لکھ سکتے ہیں ہم ایکس ایکول ٹو سیز شیئر مائنس ٹوینٹی اب ٹوینٹی یہاں پہ سپٹیکٹ ہو رہا ہے جب ایکویشن کی لیف سیٹ پہ جائے گا تو یہ ایڈ ہو جائے گا تو اس کو لکھا جا سکتا ہے ایکس پلس ٹوینٹی از ایکول ٹو سیز شیئر تو ہم اس کو لکھتے ہیں سیز شیئر ایکس پلس ٹوینٹی اور اس کو ایکویشن سی کا نام دیتے ہیں اب کویشن کی سٹیٹمنٹ میں نے میں بتایا تھا کہ ایک سو بیس کو ہم نے اے بی اور سی میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو دوسرے الفاظ میں جو اے کا شیئر ہے اور جو بی کا شیئر ہے اور جو سی کا شیئر ہے ان تینوں کو سم اپ کریں تو ہمارے پاس ایک سو بیس روپے آنے چاہیے ہیں یعنی کہ ایز شیئر پلس بیز شیئر پلس سیز شیئر اگر ان تینوں کو ایڈ کیا جائے تو ہمارے پاس ون ٹوینٹی آنا چاہیے اب کویشن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ہم نے جو تین ایکویشن بنائی ہیں اے کی ویلیوز پوز کی اور بی اور سی کی ویلیوز ہم نے کویشن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق کلیکٹ کی تو اے کا جو شیئر ہم نے سپوز کیا تھا ایکویشن اے کے مطابق یہ ہے ایکس پلس بی کا شیئر جو ہم نے کلکلیٹ کیا ہے ایکویشن بی کے مطابق یہ ہے ایکس مائنس ٹوینٹی اور سی کا شیئر جو ہم نے کلکلیٹ کیا ہے ایکویشن سی کے مطابق یہ ہے ایکس پلس ٹوینٹی از ایکوال ٹوینٹی اب 20 کے سائن پوزیٹیو ہے یہاں 20 کے سائن نیگٹیو ہے تو یہ کینسل اٹھ ہو جائیں گے اور x پلس x پلس x یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3x is equal to 120 کے اب 3 یہاں multiply ہو رہا ہے x کے ساتھ 3 یہاں x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے جب equation کی دوسری سیٹ پہ جائے گا تو یہ divide ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x is equal to 120 is divided by 3 کے equal so 3 into 40 are 120 تو x ہم لکھ سکتے ہیں x is equal to 40 equation کی statement میں اندر ہمیں سے 20 share calculate کرنے کا کہا ہے تو equation b کے مطابق from equation b جو b کا share ہے b is share یہ equal ہے x minus 20 کے x جگہ ہم value put کریں گے تو یہ ہو جائے گا 40 minus 20 تو بس subtraction ہمیں جو b کا share حاصل ہوگا وہ ہوگا 20 share یہ ہمیں حاصل ہوگا 20 rupis question کی statement میں انہوں نے ہم سے 20 share ہی calculate کرنے کا کہا تھا جو ہم نے calculate کیا ہے 20 rupi dear students دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم